ایک ایسے موضوع پر بات کرنا انشاءاللہ شروع کریں گے جو ہر علم میں شرط کی حیثیت رکھتا ہے اور تہذیب ہو یا اجتماعیت کا کوئی بھی مظہر ہو انفرادیت کی کوئی بھی فارم ہو غرض کسی چیز کا ذہن میں آ سکنا ممکن ہی نہیں ہے ان دو شرطوں میں سے ایک کو پورا کیے بغیر تو وہ ہے یونیورسل اینڈ پرٹیکولر یعنی اس کو کئی طرح سے کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ ہر علم کے اساسیات میں سے ہے کہ وہاں معلوم کی دو قسمیں ہیں یونیورسل ہے یا پرٹیکولر ہے اسی طرح وجود کی بھی دو قسمیں ہیں کہ یونیورسل ہے یا پرٹیکولر ہے تو ہر علم کی اساس میں یہ داخل ہے یہ آئیڈیا تو وہ مثال طور پر میٹا فیزیکل علوم میں روایتوں میں فلسفے میں نیچرل سائنسز میں سوشل سائنسز میں نفسیات قانون سیاسیات تہذیب بغیرہ غرض ہر ڈسسپلن آف نالج میں یا ہر ہیومن آلڈر آف کانشسنس میں یہ اصول کے طور پر قیود کے طور پر اور حدود اور شرائط کے طور پر نافذ ہیں تو ہمارے کیونکہ یہ بہت ظاہر ہے بہت پھیلا ہوا موضوع ہے تو ہم ہر طرف نہیں جھاکیں گے بلکہ ہمارا جو فیل وقت کانٹیکسٹ ہوگا وہ بہت دو موضوعات ہیں ایک تو یہ کہ ہم پرینیل فلسفی جو اس کی سب سے بڑی ترجمان ہے مطلب یونیورسائلٹی کی یونیورسائلٹی آف ریلیجنس یا ٹرانسینڈینٹل یونیٹی آف آل ریلیجنس یہ پرینیل فلسفی کا جیسے انوان ہے تو ہم اس کو بھی ذرا دیکھیں گے کہ وہ مطلب ہم اس سے یعنی کہ اسلام کی روایت میں رہتے ہوئے اس حکمت خالدہ کی روایت سے کہاں کہاں جو ہے وہ تعلق افورٹ کر سکتے ہیں اور کہاں کہاں اس سے نسبت پیدا کرنے سے بچنا ضروری ہے دوسرا یہ ہے دوسرا موضوع کیونکہ نسبتاً سادہ اور پریکٹیکل ہے تو آغاز اس سے کریں گے وہ ہے اسلام بطور یونیورسل یعنی اسلام سے یہاں مراد وہ پرینیل فلسفی وہ ایسوٹیرکس والی نہیں ہے اسلام سے مراد ہے وہ دین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان کر آخری کتاب قبول کر کے ہم تک پہنچا ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوا دین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا یعنی دین محمدی علیہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم تو اسلام بطور یونیورسل اور اس کے اندرونی مذاہب وہ اس کے پرٹیکولرز ہیں مطلب فلا مذاہب جو ہیں وہ قانونی بھی ہو سکتے ہیں اعتقادی بھی ہو سکتے ہیں کلامی بھی ہو سکتے ہیں اور متصوفانہ بھی ہو سکتے ہیں تو ان سب کو جیسے اس میں اس میں ان سب کا احاطہ ہو گیا ہے اب اس میں ہمیں دیکھنا یہ ہوگا لیکن اس دیکھنے سے پہلے ایک بات میں عرض کر دوں کہ آج کل جیسے بلکل ججمنٹ پاس کر دینا اور بلکل حرف آخر کہہ دینے کے خبت میں مبتلا ہو جانے کی جو عادت ہے وہ آج کل لوگوں میں بہت بڑھ گئی ہے مطلب ہر آدمی اپنی انفرادیت کو اسٹیبلش کرنے میں لگا ہے اور دوسرے افراد کو گویا مادوم کر کے سب لوگ مر جائیں گے تو میرا زندہ ہونا زیادہ انفرادی ہو جائے گا اس طرح کی ڈسٹرکٹیو انفرادیت والی نفسیات جو ہے اس کا اظہار مذہبی علوم میں زیادہ ہو رہا ہے اور مطلب ہر آدمی امام بنا پھر رہا ہے ہر آدمی مجدد بنا پھر رہا ہے ہر آدمی سلف کی توہین کر رہا ہے ہر آدمی جو ہے وہ بالکل جیسے مشینی دماغ سے فتوے سادر کر رہا ہے تو یہ مطلب یہ جہل مرکب ہے کیونکہ وہ دین وہ گالی مستق کیسے پہنچی ہے اگر میں نے اس کے پیوں ہی کو کہہ دیا کہ گالی کے پی یہ گالی کے منکر ہیں گالی کے پیوں نے گالی کا اصل میں انکار کر رکھا ہے تو اس مطلب یہ ایک عجیب طرح کی غبابت ہے کہ دین کے تاریخی اور اعتقادی اور قانونی اور بندگی کی ساری روایت کو پورے تنوہ کے ساتھ جو ہے وہ تاریخی تسلسل میں رکھنا اور کم از کم اس تسلسل کا جو ذہنی ورجن ہے یعنی جو ماننے والا حصہ ہے اسے محفوظ رکھنا اور جو اس کا عملی اور نفسیاتی حصہ ہے اس کو بھی باہرحال مؤثر رکھنا یہ مطلب کوئی معمولی کام ہے تو اگر میں ان سب کو پہ پتوے لگانا شروع کر دوں کہ یہ ہنفی ہو گئے وہ شافی ہو گئے اور فلا مقلض اور اہلِ حدیث اور یہ وہ اور تو یہ سخت سنگدلی کی بات ہے سخت نادانی کی بات ہے اور سخت گھبراہٹ کی بات ہے کہ آپ توحید کے نام پہ دینِ خالص کے نام پہ اپنی تھیری کو اس پر نافذ کر کے اپنی تھیری کو نہ ماننے والوں کو یا نہ مان سکنے والوں کو آپ ختم نبوت کا منکر کہہ رہے ہیں آپ انہیں قرآن سے جاہل کہہ رہے ہیں آپ انہیں گویا ایمان نہ لانے والا کہہ رہے ہیں آپ انہیں گویا نبوت کے منصب میں خود کو شامل کر لینے والے دجالوں سے تشبیح دے رہے ہیں تو مطلب اپنے سوہ خاتمہ سے ڈرنا چاہیے اور اس طرح کی بڑی بڑی باتیں جو ہیں کہ وہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں بیچ میں جو کچھ ہے وہ سب غیر دین ہے وہ سب دین میں آزمائش ہے وہ سب ختم نبوت سے نواقفیت کی روداد ہے تو یہ کیا بےوقوفی کی باتیں ہیں یہ کیا مذاق بنا رکھا ہے تو یہ اس میں جو ہے وہ میں ارز کروں گا کہ یہ مطلب یہ دین کوئی روبوٹس کے لیے اترا ہے اس دین کا جو مخاطب ہے کیا وہ مجبور محض ہے تو اگر ایک حتمی آفاقی کلی عبدی پیغام جو ہے وہ انسانوں کو سنایا گیا ہے انسانی ذہن اور انسانی استعداد کی ساخت بدلے بغیر جو ہدایت دینے والا ہے وہ ہی ہمارا خالق ہے تو اس نے مطلب وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس طرح کی جو مناطونی ہے یہ نام ممکن ہے انسان جو ہے وہ کل کو پرٹیکولرائز ضرور کرتا ہے یہ یونیورسل کو پرٹیکولر ضرور بناتا ہے اور یہ اپنے جو اس کا ذہن جن علوم سے جس صورتحال سے جس تیزیب میں جس معاشرے میں بنا ہوتا ہے یہ اتنی قدرت اور صلاحیت نہیں رکھتا کہ اس ذہن میں خلقت کا درجہ اختیار کرنے والی چیزوں کو وہ قرآن پڑھتے بات دماغ سے الگ کرے اور پھر یہ کہ جو آدمی لفظ اور ذہن کے تعلق کو جو آدمی لفظ اور لفظ کے مفہوم کی نسبتوں کو اگر ذرہ برابر بھی جانتا ہوتا تو وہ مختلف بہانوں سے اس طرح کا لٹریلزم نہ پھیلا رہا ہوتا جس سے کچھ پتہ بھی نہیں چل رہا کہ یہ اس کا شعور ہے کیا اور جو بس ایک اندھے کے ہاتھ میں لاتی کی طرح ہے وہ سب کے سروں پہ پڑھ رہی ہے اور وہ سر اگر میرے آپ کے ہوتے تو مطلب سر تسلیم خم لیکن وہ سر ابو حنیفہ کا ہے وہ سر جو ہے وہ جعفر صادق کا ہے وہ سر جو ہے وہ امام شافعی امام مالک کا ہے تو مطلب یہ ایک مجنونانہ کیفیت ہے کہ آدمی جو بنیادی تمیز ہوتی ہے صحیح اور غلط میں اس سے محروم کلیتن محروم ہو کر ہی ایسی دیوانگی میں مبتلا ہو سکتا ہے اور اس کے اظہار کو جیسے پیغمبرانہ شکوہ کر لبادہ اولہانے کی ہر بد کوشش میں لگا رہے تو اس میں جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ فطری بات ہے فطری بات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بھی اس کا لحاظ رکھے گا اپنے قول میں اپنے حکم میں اللہ بھی استطاعت اور استعداد کا لحاظ رکھے گا کیونکہ وہی ہمارا خالق ہے نا تو اس نے ہمارے ذہنوں کے ذہنی تفاوت ہمارے ذہن میں سمجھ کا انداز ہمارے دماغ میں مجمل کو مفصل بنانے کا دعیہ یہ سب اسی نے تو رکھا ہے اور اس نے یہ سب رکھ کے ہمیں اپنے عبدی اور قطعی اور حتمی اور یقینی پیام ہمیں ہدایت کا مقاطب بنایا ہے تو اس میں جو میں کہہ رہا تھا کہ فطری وہ ہے جو اگر انسان کی کسی صلاحیت کو یا کسی مجبوری یا کسی قدرت کو فطری کہا جائے گا تو اللہ بھی اسے نہیں بدلے گا اپنا پیغام سنانے کے لئے تو خیر اس کی تفصیل لگے اس وقت موضوع یہ نہیں ہے تو اس میں جو فطری بات ہے جس سے ذہن کوئی بھی دستبردار نہیں کوئی بھی خالی نہیں ہو سکتا اس ارج پر یا اس بنیادی جوہر فہم پر جو ہے وہ کوئی بھی قدرت نہیں رکھتا کہ اس کو تابع ارادہ کر لے یا اس کی حرکت کا سوچ جو ہے وہ قرآن پڑھتے وقت آف کر لے یہ جو بھی اس طرح کی میکینیکل باتیں کرتا ہے وہ قرآن کے ساتھ کھلوار کرتا ہے وہ قرآن کے حقیقی وارثوں کی توہین کرتا ہے اور وہ قرآن اور ذہن انسانی کی بہترین حالت فہم و تسلیم کے تعلق کو سرے سے نہیں سمجھتا یعنی یک سر نہیں جانتا اس مطلب یہ کہ جو آدمی یہ نہ جانے کہ قرآن میں صحیح سمجھ ایک جیسی ہوگی لیکن اس صحت میں مدارج اور مراتب ضرور ہوں گے یعنی دس آدمی اسے صحیح سمجھے ہیں یعنی منشاہ متکلم ان تک ظاہر ہے منتقل ہوا اب منشاہ متکلم ان تک اپنی پیورٹی کے ساتھ یا اپنی ضروری مفہومی حیت کے ساتھ منتقل ہو گیا تو ان کا دماغ اس منشاہ سے اس حکم سے اس آیاء الہی سے وہ اپنی بہترین قوتیں صرف کرتا ہے اسے اپنے اندر جذب کرنے کے لیے یہ اللہ کا کلام ہے اللہ کے ناچیز بندے کو تو اللہ کا ناچیز بندہ اپنی بہترین ذہنی اور قلبی اور ارادی صلائیتوں کو ہر حکم کا محکوم بناتا ہے اور پھر ظاہر ہے کہ اس حکم کا ایک آدمی کے ذہن میں پچاس فیکلٹیز ہیں تو وہ ایک حکم کا محکوم بنانے کے لیے پچاس جگہ پر اس حکم کو پہنچائے گا اور ایک آدمی کے ذہن میں پانچ فیکلٹیز ہیں تو وہ ان پانچ میں رہے گا تو مطلب یہ ایک بےوقوفی نہ کی جائے سنگدلی نہ کی جائے اپنی آخرت سے کھلوار نہ کی جائے اللہ کے دوستوں کی توہین اور تحقیر نہ کی جائے اور اپنے انتہائی مشینی اور میکینکل تھیوریز کو جو پہلے بنائی گئیں پھر بعد میں نافذ کی گئیں اور اس کو مطلب یہ کہ اس کو اپنی انفرادیت کا ذریعہ بنانا بلکہ اپنی امامت کے دعوے کی جیسے دعوے کی تیاری میں اسے مطلب شامل رکھنا یہ بہت مطلب میں مطلب میں یہ سوچ کے لرس جاتا ہوں کہ کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ پوری امت ختم نبوت کو نہیں سمجھی اس کے تقاضے پورے نہیں کیے پوری امت نے فہم قرآن کا حق ادا نہیں کیا پوری امت قرآن کے جوہر سے ہی غافل رہی یہ مطلب بہت بہت پذول باتیں ہیں بہت جیسے بہیمانہ تصورات ہیں اور یہ کسی ایسے ہی دماغ میں پیدا ہو سکتے ہیں جس کے دماغ بننے کا عمل پورا ہوئے بغیر اس نے بہت کچھ پڑھا ہو اور وہ فیصلے کرنے لگا ہو تو جو میں عرض کر رہا تھا کہ مجمل مفصل ضرور ہوتا ہے مجمل کے تابع رہتے ہوئے یعنی اجمال کل ہوتا ہے اور تفصیل جو ہے اس کی پرٹیکولرائزیشن ہوتی ہے قاری کے اپنے اپنے استعداد اپنے اپنے حالات اپنے اپنے مفہومی اقتضا اور اپنے اپنے اطلاقی سیاق و سباق میں تو ہر آدمی جو ہے وہ قانون کے نفاظ کے لیے مختلف طرح کی سیچویشنز میں رہتا ہے ہر آدمی عقیدے کو مفہوم بنانے والی ذہانت ایک جیسی ذہانت نہیں رکھتا ہر آدمی کا جو تیذیبی لا شعور ہے جو اس کے ذہن پر حکومت کرتا ہے اور مفاہیم کی فارمز میں اپنے رنگ بھرتا ہے اپنی جیومیٹری دیتا ہے یہ سب چیزیں جبر ہیں یہ سب چیزیں فطری ہیں تو ایسے ذہن میں جب اس میں تسلیم مطلق کے ساتھ کوئی حکم آیا کوئی معرفت آئی کوئی قول آیا تسلیم محض و مطلق کے ساتھ تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آدمی جس چیز کو سمجھنے سے پہلے پورا کا پورا غیر مشروب طور پر مان رہا ہے اسے جب اس کی سمجھ اس پر کام کرے گی تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کی وہ تفصیل نہ پیدا ہو اس کی تضعین نہ ہو اور پھر اپنے ماحول کے مطابق اپنی ضرورتوں کے مطابق اس کی توجیحات اس کے دلائل وغیرہ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ پیدائش کے عمل سے نہ گزریں یہ مطلب ممکن ہی نہیں ہے تو تم محال استحالے کو امکان پر ترجیح دے رہے ہو تم محال کے پیچھے لگا رہے ہو تو خیر تو اس میں یہ ہے کہ قرآن کیا ہے یعنی اگر ہم اس کے موضوعات یا ابواب یا بیسک جو اس کے تھیمز ہیں وہ اگر سرسری نظر سے بھی دیکھیں تو قرآن ہے اللہ کیا ہے بندگی کیا ہے ہدایت کیا ہے آخرت کیا ہے اور دنیا میں حق پر رہنے کی صورتیں کیا ہیں دنیا میں خیر پر رہنے کے لیے اختیارات اور پابندیاں کیا کیا ہیں تو اس صورت میں کچھ عقائد ہیں یعنی اللہ نے اپنا تعرف جو کروایا ہے وہ عقائد ہیں پھر کچھ جو ہیں وہ اخلاقی امور ہیں کچھ جو ہیں وہ بالکل قانونی امور ہیں جس میں آدمی کی معاشی اور اخلاقی اور دنیاوی زندگی کے تقریباً تمام گوشے جو ہیں وہ ایڈریس ہوتے ہیں اس سے فقہ پیدا ہوئی تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ سبجیکٹیوٹی کے ساتھ ہیں کہ حمد ہے شکر ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ احوال میں بدلتی ہیں اور یہ جیسے مطلب یہ کہ یہ تسکیئے کے سب سے بڑے وسائل ہیں تو اسی طرح مطلب اخلاق ہے عبادات ہیں عقائد ہیں اور قوانین ہیں تو ان سب چیزوں پہ اس امت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اصلاف نے مطلب اپنے آپ کو فنا کر کے غور کیا ہے تو اس کے نتیجے میں کسی سے غلطی ہوئی ہوگی کوئی صحیح ہوگا مطلب یہ سانوی باتیں ہیں اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اپنے دماغوں اپنے اپنے قلوب اپنے اپنے تمام جو وجودی احوال اور ذہنی مسلمات ہیں ان سب کو قرآن اور قرآن لانے والے سے عقص کر کے پھر کچھ تفصیلات نکالی تاکہ ایک اجتماعی آرڈر پیدا ہو جائے تاکہ عقیدے سے لے کر احکام عملی تک ان کے نتیجے میں ایک جو ہے وہ مبنی برحق و خیر اجتماعیت جو ہے وہ وجود میں آ جائے جو مطلب اپنے اندر کا نظام چلانے کے لیے بھی ضروری تھی اور اپنے باہر کا نظام بھی اسی کی بنیاد پہ چلنا لازم تھا تو اب اس میں ظاہر ہے کہ ایک میں ایک سادہ سے بھی لفظ کو اگر آپ لے لیں اور آپ نے اس لفظ کو صرف لغت تک محدود نہ رکھا ہو یعنی صرف حافظے تک نہ ہو آپ اس لفظ کو اپنے ہونے کی بنیاد بنائیں آپ اس لفظ کو اپنا دستگیر بنائیں آپ اس لفظ کو اپنا بیسک جیسے اساسہ بنالیں اب آپ اس پہ ذرا غور کیجئے تو ایسے دو مخلص لوگ دس مخلص لوگ اگر اس لفظ پر اس کلمے پر یا اس عبارت پر غور کریں گے تو دس میں سے دو بھی نہیں مل پائیں گے ایک دوسرے سے سارے عجزہ میں ساری تفصیلات ہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میں طالب حمد ہوں میں چاہتا ہوں کہ میرا سارا باطنی نظام باطنی احوال کی باگ دور حمد کے ہاتھ میں ہو حمد کا سانچہ گویا میرے لئے احوال فرام کرے خیالات کی نگرانی کرے اب اس جذبے کے ساتھ میں الحمدللہ کو قبول کر رہا ہوں اور میری طرح این اسی نیت اسی قصد اور اسی جذبے کے ساتھ دس اور آدمی بھی اس کے مخاطب ہیں اور اس کو اپنے اندر جو ہے وہ جذب کر رہے ہیں جو کہ مراد الہی ہے کہ الحمدللہ جذب کیے بغیر جو ہے وہ ناقص ہے تو پھر اب مطلب ان دسوں سے پوچھ لیجئے کہ جو سمجھے ہو وہ بتا دو جو محسوس کیا ہے وہ بتا دو جو اس کی تاثیر تمہارے اندر مرتب ہوئی ہے یکسوئی کی صورت میں امارگی کے خاتمے وغیرہ کی صورت میں یا روشنیوں کی صورت میں یا تمانیت کی حالت میں جو بھی ہیں وہ بیان کرو تو سو ہوں گے تو سو میں سے دو نہیں ملیں گے آپس میں ہر آدمی کہیں نہ کہیں تنہا ہے یہ اللہ کے ساتھ تعلق کا وہ درجہ ہے جس کی تمنا کرنی چاہیے آجزی کے ساتھ کہ یا اللہ مجھے بھی ایسے لوگوں میں رکھنا جن جن کو ایک چھڑکی ایسی ملی ہوئی ہو آپ کی طرف آجزی اس میں بس وہ انہی کو جھاکنے کی اجازت ہو کوئی اور نہ دیکھ رہا ہو یہ تمنا بہت قیمتی ہے تو یہ مطلب خیر وہ بات الگ ہے تو مطلب یہ بھائی جوش میں کچھ بات کہہ دی تو اس میں یہ ساری چیزیں یعنی وحدت کا مفصل ہو کر جو ہے وہ بہت اجزہ میں تقسیم ہو جانا یعنی کل کل حقیقی کسے کہتے ہیں یعنی true universal true universal کی پہلی تعریف یہ کہ میرا دل بھی اس کا مطی میرا ذہن بھی اس کا خادم ذہن اس کو ماننے کے لئے سن رہا ہے اور دل جو ہے اس کی مراد پہ ڈھل جانے کے لئے منتظر ہے کہ کبھی آتا ہے مجھ تک یہ جیسے ہم اپنی تعریف کر رہے ہیں کہ یہ سچا سچا universal یہ جو جو universal جو جو سچا universal ہے جو حقیقی کل ہے جو الہی کل ہے اس کے تجزیے اس کے مدب میں اپنے اپنے ذرف کے مطابق اس کے تنو اس کے مظاہر کا پیدا ہو جانا یہ ایک ایسا عمل ہوتا ہے کہ جو اللہ کرے کہ ہم سب کو یہ دیکھنا اور یہ تجربہ کرنا نصیب ہو جائے کہ حقیقی کل سے برامد ہونے والا ہر جز حقیقی جز ہے اور بالقوا کل ہے یعنی ہر حقیقی کل ہمیشہ ایک ہوگا حقیقی کل کے بے شمار اجزہ بھی ہو جائیں تو ان بے شمار اجزہ میں سے بھی ہر جز جو ہے وہ کل بننے کی اہلیت رکھتا ہوگا اپنے سے بعد میں آنے والے کلیات کے لئے یعنی جو اس کے بعد اس کے ماتحد کل ہیں یونی ورسلز ہیں تو جو حقیقی کل کے اجزہ ہیں وہ ان سانوی یونی ورسلز کے لئے کل بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو اب اتنی بڑے ماحول میں تمہیں اللہ نے رکھا ہے اور اتنی بڑی اونچی جگہ پہ جو ہے وہ تمہارے سمجھنے کے پھل اگا رکھے ہیں اور تم تمہاری دسترس میں دے رکھے ہیں اس کی ناقدری نہ کرو چار باتیں سمجھی جا سکتی ہیں ایک حکم سے بشرتے کے خوہ تسلیم کے ساتھ ہوں بشرتے کے قانونی بصیرت کے ساتھ ہوں بشرتے کے اپنے حالات پر روح اطاعت کو غالب رکھنے کے مقصد کے ساتھ ہوں اب ان ساری کنڈیشنز میں وہ اختلاف ہو سکتا ہے اور ایک حکم ہے اس حکم کی عبارت مشترک ہے اس حکم کا ضروری جو مطلب ہے یعنی کہ وہ جو نوعی مطلب ہے جینرک میننگ جو ہے وہ مشترک ہے لیکن اپنی اطلاقی حالت میں ان چار آدمیوں میں اختلاف ہو سکتا ہے تو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان چار میں ایک غلط ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ چار کے چار صحیح ہوں یعنی جزون جزون صحیح ہوں وہ اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں اور ان کا صحیح ہونا جزوی ہے اس کلی حکم کی نسبت سے تو سب مطلب بڑے بڑے لوگ ہمارے محسن ہمیں مسلمان رہنے اور مطلب یہ کہ اپنی زندگیوں کو اللہ سے تعلق کی اصل پر اس دوار رکھنے کے لیے جس راستے پر چلنا تھا ہم نے تو اس پر بھی پاؤں نہیں رکھا جس کو وہ منزل تک ہم وار کر کے گئے تو ان پہ نہ کرو کچھ وہ اللہ کے دوست ہیں اللہ بہت غیرت والا ہے تو خیر تو یہ جو مذاہب ہیں وہ اس طرح بنے ہیں کہ انہوں نے کچھ سمجھ لیا یعنی کہ سمجھ نا جیسے مولانا روم نے مثال دی ہے نا مسنوی میں کہ کوئی کہتا ہے سونڈ ہاتھی ہے کوئی کہتا ہے اس کا دانت ہاتھی ہے کوئی کہتا ہے اس کے پاؤں ہاتھی ہیں تو یہ انسان کی تقدیر ہے وہ جو اللہ نے جو کہا ہے یعنی اللہ اپنے قول کا جو پیشگی فہم اور علم رکھتا ہے وہ علم کسی مخاطب میں بھی پورا نہیں منتقل ہوتا چاہے وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہوں کیونکہ اللہ کے علم میں تحدید نہیں ہے تو اب مطلب یہ کہ اللہ نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا اور اس سے جو سمجھ کے عمل میں لایا گیا اس کے صحیح اور غلط ہونے کے بالکل اوبجیکٹیو میارات سامنے رکھ دئیے گئے اب ان سب کی پابندی کرتے ہوئے اس قسوپی پہ اپنا سکہ سب جو ہے وہ کس کے نکل رہے ہیں تو اب ان میں اگر وہ ایک سکہ چوکور ہے دوسرا گول ہے ایک چاندی کا ہے ایک سونے کا ہے اس کسوپی پہ سب کھرے ثابت ہو چکی ہیں اب باہر آکے ان کے جو قوت خرید ہے ان کی جو کرنسی ویلیو ہے اس میں فرق ہو سکتا ہے تو اب یہ کہ اسلام کل اور مذاہب اس کے ویلیو اجزاء ہیں تو یہ دیکھنا اگر ہو مجھے اور آپ کو اپنے اپنی تابیرات کے مطابق اپنے اپنے مکاتب فکر میں رہتے ہوئے خود احتسابی کی نیت سے تو وہ کیا طریقہ ہے کہ جس میں اور آپ یہ جان سکیں کہ فلا مذہب اسلام اسلامی مذہب کہلانا کوالفائی کرتا ہے اور فلا مذہب خود کو کہتا تو ہے کہ ہم اسلامی مذہب ہیں لیکن وہ ہے نہیں تو وہ جو ہے وہ بہت صادق اس میں ہیں اس میں بہت باریکیوں میں نہیں جانا چاہئے وہ بہت سادق قسمیں ہیں جن کو ہر مذہب کے اندر واضح طور پر موجود ہونا چاہئے اگر وہ دو چار چیزیں واضح طور پر ہر مذہب میں موجود ہیں بہت ساری قابل اعتراض باتوں کے ساتھ تو ہم قابل اعتراض باتوں کا درجہ گھٹائیں گے مطلب اس کو نظر انداز کریں گے اس سوال کے جواب میں کہ یہ مذہب ہے یا نہیں ہم کہہ دیں گے کہ یہ مذہب ہے اور اس میں فلان فلان اس کی فقہ غلط اس کا علم کلام غلط یہ سب ہوگا لیکن یہ اس کا اور ہمارا کل وہ ایک ہے ہمارا اور اس کا سورس ایک ہے اور یہ بھی اتنا ہی دعویٰ کر سکتا ہے کل سے نسبت پر چند سادہ سی چیزیں ہیں کاش کہ ہم لوگ سب جو ہے وہ مطلب اللہ سے وفادار ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو اپنا واحد رہبر اور رہنما بنا کر سیلف لیس ہو کر اگر غور کریں تو سب جو ہے وہ اپنے اپنے مسلک میں اگر موجود خرابیاں ہیں تو اس مسلک میں رہتے ہوئے وہ ان خرابیوں سے بت جائیں گے جن خرابیوں کی موجودگی اسلام سے تعلق پر سوالیہ نشان کڑھے کرتی ہے تو وہ سادہ سائے کہ اسلام کیا ہے توحید ہے رسالت ہے اور ان دونوں کا جو یہ دونوں توحید اور رسالت دونوں ایک نیریٹیو ایک مسترکہ متحدہ نیریٹیو بن کر قرآن ہیں تو قرآن توحید و رسالت کا جو ہے وہ جامع ہے اور مطلب رسول رسالت کو بھی سمجھنا ہے تو صرف قرآن سے سمجھا جائے گا اور توحید کی معرفت حاصل کرنی ہے تو صرف قرآن سے کی جائے گی صرف اور صرف قرآن سے تو اب اس میں جو ہے وہ بہت آسان ہے کہ بھئی تم اللہ کو ایک مانتے ہو ہاں مکہ ظاہر ہے کون کہے گا کہ نہیں مانتے تو پہلا جو مرحلہ ہے وہ پورا ہو گیا اب اگلے مرحلے کا مجھے وہ اینٹری کارڈ مل گیا اب اس کے بعد جو ہے وہ یہ کہ اللہ کے علم اللہ کی صفات اللہ کے افعال اللہ کی ذات ان سب کو لا شریک اور بے مثل وحدت کا حامل مانتے ہو تو اس پہ کچھ کہیں گے کہ اس کو اچھی طرح سمجھا دو تو تفصیل میں نہ جائیں کہیں کہ بس اجمال میں بتاؤ کہ تم ایسا مانتے ہو کہ اللہ اپنے ہر کام میں اپنی ہر صفت میں اپنی ہر بات میں اور اب خود اپنی ذات میں واحد ہے ایسا واحد ہے یہ جس وحدت کے ساتھ واحد ہے وہ وحدت کا ایک ذرہ بھی کسی کو نہیں ملا اور نہ اس وحدت کا کوئی دوسرا نمونہ ہے اور وہ کیا ہے کہ ہر چیز کمال کے ساتھ ہے تو کمال علوہی ہے تو اس کے سامنے جو کچھ بھی ہے وہ ناقص ہے قدرت اللہ کی ہے تو اس تناظر میں ہر قدرت جو ہے وہ زوف ہے علم اللہ کا ہے تو ہر علم ہر علم ہر معلوم ادھورہ ہے تو اس کو کہتے ہیں بے مثل ہونا اور لا شریک ہونا تو کیا تم ایسا سمجھتے ہو کہ اللہ ہر صفت ہر کام اس میں کوئی بھی اس کے سامنا نہیں کر سکتا اور جو بھی اس کی نسبت سے دیکھا جائے گا تو وہ جیسے کمال کو دیکھا جائے نقص کی نسبت سے تو وہ ناقص ہے اللہ کامل سب ناقص اللہ عالم سب کم عالم یعنی اللہ عالم علیم کل تو سب عالم العجزہ ہیں تو اللہ آثوریٹی تو سب محکوم ہیں اللہ کی معبود تو سب کا سر جھکا ہوا ہے تو آپ سمجھیں نا تو اس معلی میں تو ظاہر اکثر مذاہب ایسی مانتے ہیں اور کہیں گے بلکل ہم مانتے تو ہیں ہو سکتا ہے کوئی عمل وغیرہ میں جذبات میں کچھ غلطی ہو جاتی ہو لیکن مانتے تو یہی ہیں تو اتنا بھی کافی ہے ایسا عقیدہ جو جس کی کبھی کبھی جذبات میں یا عمل میں بغیر نیت انکار کے خلاف ورزی ہو جاتی ہو تو اس کو بھی اس مرحلے پر نظر انداز کیا جائے گا یعنی ان کی نسبت اسلامی کا انکار نہیں کیا جائے گا تو اب توحید میں وہ سب نکل آئے تو اب توحید کا آخری ٹیسٹ یہ ہے اور اس ٹیسٹ کو پاس کرنا آخرت میں مسلمان کہلانے کے لیے ضروری ہے دنیا میں مسلمان کہلانے کے لیے نہیں وہ یہ ہے کہ میں ماں سواللہ میں سے کسی ہستی کو یہ سمجھتا ہوں اس کے بارے میں یہ عقیدہ اگر میرے اندر ہے کہ وہ ماورائے اسباب قدرت رکھتا ہے یعنی اس کی قدرت ماورائے اسباب ہے وہ اسباب کا پابند نہیں ہے وہ اشارہ کرے تو سورج ادھر آ جائے گا وہ اشارہ کرے تو زمین کی گردش رکھ جائے گی مطلب اس طرح کی چیزیں تو یہ توحید کا عملاً انکار ہے اور اس عقیدے کی موجودگی میں توحید پر لکھی ہوئی انسائیکلو پیڈیا بھی نہیں مانی جائے گی اگر صرف اتنا عقیدہ ہے کسی کے بھی بارے میں کہ اس کی قدرت ماورائے اسباب ہے اور اسی طرح دوسرا ہے وہ ہے غیب کا ارادی علم دیکھیں ہر علم غیب کا ہے وہ بحث الگ ہے ہم جاہیر ایک نیا علم غیب کو شہود میں بدلتا ہے تو غیب ہی کا ہے یہ نہیں مولویانہ انداز سے نہیں دیکھنا چاہیے سے غیب کا علم کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی نہیں دیکھ سکتا جہاں تک یقیناً کسی کی عقل نہیں پہنچ سکتی وہاں یہ حضرت جب چاہے پہنچ سکتے ہیں یہ غیب کا جو سر جو بھید جو حقیقت جو معورائے عقل و حواس ہے اس کو جب چاہیں اس طرح دیکھ سکتے ہیں ہتیلی اس کو کہتے ہیں غیب کا ارادی حلم جب چاہیں دیکھ لیں تو وہ یہ توحید اس کی موجودگی میں توحید جو ہے وہ محض ایک تکلف ہے محض ایک بہانہ ہے اور وہ کسی اور شاہد کو جو توحید کچھ لازمی حقوق ہیں جنہیں عدا کیے بغیر آدمی مسلمان نہیں رہتا یا اس کا دعوائے اسلام قابل اعتبار نہیں رہ جاتا وہ یہ ہے کہ مجھے ان کے برابر کسی مخلوق سے محبت نہیں ہے اور ان کے بعد بھی مطلب رسول اللہ صلی اللہ اسلام پہ محبت اپنے کمال کو پہنچ گئی جتنا بھی ہمیں میسر ہے کمال محبت وہ سب وہاں پہ پہنچ کے صرف ہو گیا تو اب جو دوسرے نمبر پہ بھی اگر ہمارا کوئی محبوب ہے نا کہ حضرت ابو بکر ہمارے محبوب ہیں وہ بہت زیادہ مجھے تو جیسے دل پگل جاتا ہے تو وہ ابو بکر بھی محبوبیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت سے لا متناہی فاصلہ رکھتے ہیں لا متناہی طور پر کمتا رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں آنے والا ہر ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناقابل عبور کمتری رکھتا ہے اور یہی اس کا فخر ہے تو اگر محبت میں مساوات ہے اگر عصمت جو ضرورت نبوت ہے اور خاتمیت کی تو بہت بڑی ضرورت ہے تو اگر ان کی محبت میں کوئی شریک ہے اگر ان کی خدا داد عصمت میں کسی کو شریک کر لیا اور اگر ان کی وہ جس طرح سے اللہ کی طرح حجت ہے مطلب ان کی حجت الہی حجت ہے وہ خود الہی حجت ہے تو جس نے حجت کا یہ درجہ کسی اور سے منصوب کر دیا آثورٹی کا کہ جسے نہ ماننا کفر ہو یعنی رسول اللہ کو اگر خدا نہ کرے کوئی انکار کر دیتا ہے تو وہ چاہے قرآن کا حافظ ہو چاہے اسرار توحید کا عارف ہو چاہے دنیا کا سب سے بڑا زاہد ہو وہ مسلمان تو نہیں رہے گا نا مطلب تو رسول اللہ کو نہ ماننا یا کسی بھی نبی کو جانتے ہوئے نہ ماننا وہ کفر ہے تو اگر یہ درجہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو دے دوں گا کہ ان کو نہ ماننا کفر ہے جیسے وہ مرزا صاحب والوں نے کہا کہ جو انہیں نہیں مانتا نبی کی حیثیت سے یا مہدی کی حیثیت سے یا امام کی حیثیت سے وہ کافر ہے وہ مسلمان نہیں ہیں تو اگر میرے اور آپ کے کسی گوشے میں ہمارے اپنے اپنے مکاتب فکر میں اگر کہیں بھی یہ رویہ موجود ہے تو اس سے بلکل براعت کرنی بہت ضروری ہے مطلب بہت ہی زیادہ ضروری ہے تو یہ چیزیں اگر ہم تھوڑا سا زندہ حالت میں اور مسالک اور مذاہب کی توہین یا تحقید یا عیبجوئی کی نیت کے بغیر پہلے اپنے آپ کو دیکھیں تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے مذاہب کی فہرست مختصر ہو جائے گی اور مطلب یہ کہ یہ امت اپنے اپنے مطلب یہ کہ اپنے اپنے شاداب اور رنگین تنوو کے ساتھ ایک وحدت اعتقادی ایک وحدت عملی ایک وحدت احوالی حاصل کر لے گی انشاءاللہ موسیقی